پاکستان اردو پوائنٹ بجرہ والا کھیلی کلیننگ کامپنی کے کارکران جہاں دیکھتے ہیں وہیں کچھرہ پہنک کر فرار ہو جاتے ہیں بجرہ والا کھیلی میں ایسی کوئی جگہ نہیں ایسا کوئی محلہ نہیں جہاں کچھرے کے ڈیر نہ لگیا ان صفائی کرنے والی کامپنی کو جدید مشینری ملنے کے بعد بھی ناکست انتظامہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں میں اس وقت کھیلی کے ایریا عابد کلونی میں موجود ہوں جہاں پر کچھرہ سڑھے تک پھیلا ہوا ہے اور کچھرے کے ڈیر نزدیک موجود دکاندار اور عبادی کے لوگ اس کچھرے کے ڈیر سے بہت پریشان ہیں مچھر مکھیاں اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے پھیل رہی ہیں بجرہ والا ویسٹ منجمنٹ نے ابھی تک اس کا کوئی پراپر انتظام نہیں کیا ان لوگوں کی یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یہ کچھرے کے ڈیر جو ہے وہ یہاں سے اٹھا دی جائیں اور ان کو عبادی سے باہر نصب کر دیا جائے ایک طرف کچھرے کے ڈیر اور دوسری طرف ٹریفک کے مسائل یہ سب مسائل پاکستانی عوام کے لئے ہی بنے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام اتنی ہڈرام ہو گئی ہے کہ حکومت اگر ان کے جوتے اور کپڑے بھی تار لے یہ کبھی نہیں بولے گی اور اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے اگر پاکستانی ٹریفک کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی جائے اور کسی انگریز کو بے دی جائے اور اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھے تو ضرور ہارٹ ایک سے مر جائے گا ٹریفک کے قوانے ان کی عوام نے دھجیاں اڑا کر رکھ دیا مرکشہ ذرا جہاں جگہ ملتی ہے وہی رکشہ ڈال دیتے ہیں ٹریفک وارڈن والے بھی کسی سے کم نہیں جس کو چاہا روکا چلان کا ٹھکا لگایا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا جیسی عوام ویسے حکمران اللہ ہمیں سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی تفقیق اتا فرمائے ان ٹریفک کے مسائل کے ویسے نجانے کتنے لوگوں کی روزانہ موت واقعہ ہوتی ہے حکومت کو چاہیے اسپتالوں کے لیے الگ سڑکے تعمیر کروائے جس سے صرف ایمبولنس کے لیے استعمال کیا جا سکے امرجنسی کی صورت میں عوام بھی استعمال کر سکے پر ایسا ہوگا کم اگر پاکستانی قوم صدر جائے تو اللہ اس قوم کو اسلامی حکمران عطا کرے آمین اور اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے مذبان میاں نئے بحمد کو و دیکھ رتے رہیے پاکستان اردو پائن خدا حافظ